خدا کے لئے ذرا تحقیق کر لینا اللہ کے لئے تحقیق کرنا اس لئے بخاری کے آخری جو روایت کو آپ دیکھیں گے حدثنا احمد بن اشکاف قال حدثنا محمد بن فضیل یہ محمد بن فضیل شیعہ ہے پھر یاد رکھ لینا شیعہ سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی رافضی سے شیعہ اعام مطلق ہے میں علماء سے بات عرض کر رہا ہوں شیعہ اعام مطلق ہے اور رافضی اخص مطلق ہے رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو مرتد کہتا ہے سوائے چھے صحابہ کے باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتا ہے برخلاف شیعہ کے شیعہ اس کو کہتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پنجتن پاک یا یہ کہو کہ حضرت علی کو حضرت غثمان پر بھی ترجیح دیتے ہیں شیعہ اس کو کہتے ہیں اس لئے آپ کے مبسوط جو فقہ کی کتاب ہے اس کے مقدمہ نگار نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ امام ابو حنیف کے اندر بھی تشیعہ تھا وہ تشیعہ کیا تھا فرمائے وہ علی کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا اگرچہ یہ روایت بالکل غلط ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے امام شاکیر عمد اللہ وہ بھی فرماتے کہ میں بھی پنجتن پاک ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میں ترجیح دے رہا ہوں انکان حب محمد انکان رفض حب آل محمد اگر رافضیت اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ آل محمد سے محمد رکھنا یہ شیعہ ہے تو فَلْ يَحْشَدِ سَقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي تو پھر جن اور انسان دونوں کے دونوں گوا رہے ہیں کہ میں رافضی ہوں یہ رافضی شیعہ کے معنی میں میں ارز کر رہا ہوں کہ شیعہ سے ہمارے اتنی لڑائی نہیں ہیں شیعہ کو تو کافر نہیں کہیں گے شیعہ کو کوئی کافر قرار نہیں دیں گے اس لئے کہ شیعہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے اس پر بھی شیعہ کا اطلاع کرتے ہیں اس کو کافر نہیں کہیں گے اس کو بیدت نہیں کہیں گے اس کو زال کہیں گے اس کو مزل کہیں گے اس کو فاسق کہیں گے لیکن یہ کہ اس کو مرتض نہیں کہیں گے اس کو کافر قرار نہیں دیں گے اس وقت آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ شیعہ شیعہ کافر کافر شیعہ کافر شیعہ کافر نہ کہو بلکہ آپ کہو رافضی کافر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں شیعہ کافر آپ نہ کہیں اس لئے کہ شیعہ تو بخاری کے اندر بھی رواعت موجود ہیں اور اس طریقہ بر دیگر کتابوں کے اندر شیعہ آپ کو ملیں گے اگر کوئی مولوی ٹھکراتا تو کل میرے پاس آ جائے اللہ مذہبی کی ڈھیر لگا دوں حوالے آپ کو دکھا دوں ایسا مسئلہ نہیں ہے شیعہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں شیعہ نہیں رافضی لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا شیعہ موجود ہیں اس زمانے کے شیعہ شیعہ نہیں ہے اس زمانے کے سب رافضی ہیں اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کو کافر قرار نہیں دیتے شیعہ کو کافر قرار نہیں دیں گے بہیم مانا کہ وہ تفضیلی ہو بہیم مانا کہ یفضل و یرجی ہو علین علا عثمانہ اس کو بیدتی کہیں گے زان اور مزل کہیں گے لیکن اس کی تکفیر نہیں کریں گے بخاری کے اندر اگر آئے گا کوئی راضی تو وہ مسلمان شیعہ آئے گا لیکن رافضی نہیں آگا رافضی کے تو کفر میں کسی کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے اب اگلے والی بات کو سمجھو اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ ابو جہل کے بارے میں مجھے تردد ہے اور فیرون کے بارے میں مجھے تردد ہے میں فیرون کو کافر نہیں سمجھتا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے میں آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں فیرون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا اڑے مولوی یہ بولو فیرون خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا خدا ہوں خدا کو کہاں مانتا ہے سب سے بڑا تو میں ہوں پتو خان ہاں آپ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے لیکن اب اگلے والی ابن عربی نے کہا ابن عربی نے کہا کہ نہیں بعض لوگ انہیں یہ کہا کہ فیرون جو انہیں کافر نہیں تھا وہ خدا کو مانتا تھا اور انہوں نے استضلال کر دیا استضلال کر دیا سور بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گوائی دے رہا قال لقد علمت مَا انزلہا علی اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَصَائِرِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرَعُونُ مَسْغُورًا قال لقد علمت مَا انزلہا علی قال لقد علمت مِا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں البتہ پکی ٹھکی بات ہے آپ کو معلوم ہے مَا انزلہا علی فیرون آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ سب کچھ آسمان والے نے کیا موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی گوائی دے رہا ہے کہ آپ خدا کو جانتے خدا کو مانتے ہیں یعنی فیرون کی ایمان کی گوائی دے رہا ہے اور اس یقین کی گوائی دے رہا ہے اور پھر آخر میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ امرت بھی